ڈرون پر تنقید کی اب ہم دماؤں کی بات کر رہے ہیں جس طرح آپ نے بغیر سوچے سمجھے ڈرون پر تنقید کر دی اور بلکل ٹھیک کیا بغیر سوچے سمجھے نہیں کی بہت سوچ سمجھے کی آپ کو کوئی ہیزیڈیشن نہیں تھی ڈرون کو غلط کہنے میں اور بلکل ٹھیک بات ہے اس طرح آپ کو ہیزیڈیشن کیوں ہے ان بم دماؤں کو غلط کہنے میں آپ کو یہ بتائیے کہ آپ جو پچھلے ڈیڑھ سال سے آئی ایس پی آر کے پریس ریڈیز پر گدارہ کر رہے ہیں کیوں دوسری خبر نہیں شائع کرتے آپ مثلا ڈرون تیارہ حملہ کرتا ہے اور کہتے ہیں 36 دہشتگرد بارے گا آپ چیلنج کریں نا کہ نہیں ہم گئے تھے کوئی دہشتگرد نہیں تھا میرے عزیز ہیں رشتدار ہیں عورتے ہیں بچے ہیں آپ نے کبھی خبر نہیں دی آج تک کہ آئی ایس پی آر کے پریس ریڈیز جھوڑ بولتا ہے یہ مون مارکٹ میں جو مارے گا ان کے بارے میں تو کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے کہ دہشتگرد ہے یا نہیں وہ عمل ہی کہا ہے یا نہیں اصل میں امریکی ڈرون تیاروں سے جو معصوم مرتے ہیں اس پہ تو آپ ڈیبیٹ نہیں کرتے میں تو کہہ رہا ہوں کہ انتہائی غلط ہے آپ ڈیبیٹ کریں کہ آئی ایس پی آر کا پریس ریڈیز نہیں چلے گا اگر ملٹری آپریشن کامیاب ہو گیا ہے تو آداد میڈیا کو جانے کی جاہت ہونی چاہیے اگر ناکام ہو گیا ہے تو ناکامی کا اطراف کرتے یہ ڈیبیٹ کرتے ہی نہیں ہے نا ہمارے حارو رشی صاحب باجوڑ کے جو ایمینے بھی تھی ان کی ماں کو بھسم کر دیا گیا بم سے اڑا دیا گیا اور فوج نے کیا یہ کام کتنی دفعہ معذرت کی کوئی معذرت کیوں نہیں ان کی بھتیجی بھی اس کے اندر تو جو لوگ اتنے ظالمانہ اقدام کر کے معذرت بھی نہیں کرتے میں ان کی حمایت کروں گا یعنی اب یہ تیپ آ گیا کہ ڈرون کے نتیجے میں بے گناہوں کی علاقت انتہائی قابل مذہمت فیل ہے اس کے آگے بھی تیہ کریں نا صرف جملوں میں کام نہیں چلے گا جملوں کی حتی ہے کہ مون مارکٹ کی عمل کو بھی تو قابل مذہمت کہہ دیں نا وہ تو سب کہتے ہیں ہم نے آپ بھی کہتے ہیں آپ نہیں کہتے ہیں میرا بیان اخبار میں چھپا با مل جائے گا اگر آپ نے نہ پڑھاؤ تو میں آپ کو اس کی کوپی فرام کر دوں یہ بم دماغیں قابل مذہمت ہے آپ مذہمت کرتے ہیں نہیں دہشتگردی کی جتنی بھی علامتیں قابل مذہمت ہیں لیکن یہ کہ پہلے کہا جاتا تھا کہ ٹیررزم is a weapon of the weak حالانکہ آہستہ سے یہ بھی کہتے تھے کہ but mostly used by strong تو ظاہرے فوجوں کے مقابلے میں ٹیررزم کیا ہوگا اور میں اس پوائنٹ پر آپ کو ضرور لانا چاہوں گا کہ دہشتگردی جو ہے آج کا تجربہ بھی یہی ہے کہ دہشتگردی ریاستی دہشتگردی ہوتی بھارت کی ریاستی دہشتگردی دیکھنی ہے تو ماہ وادیوں کے مقابلے میں اور کشمیریوں کے مقابلے میں اسرائیل کی ریاستی دہشتگردی دیکھنی ہے تو فلسطین جا کر اور غزہ جا کر دیکھنی ہے امریکہ اور نیٹو کی ریاستی دہشتگردی دیکھنی ہے افغانستان میں دیکھنی ہے اس کے مقابلے میں کسی نے ایک بم چلا دیا ہے اور میں تیس میں جس لوگ مر گئے ہیں تو کیا ایسی بات ہے آپ کو کافی دکھ ہے مجھے اس کا حساس ہے آپ کو نہیں ہے مجھے زیادہ دکھ جو ہے امریکیوں کے جس پر آپ کو کم دکھ ہے مجھے اس پر بھی مجھے ایکوالی دکھ ہے نہیں مجھے نہیں لگا ڈرون کے نتیجے میں بے گناہ مرے انتہائی قابل مزمت اتنا ہی قابل افسوس آپ کی بارڈی لینگویج بھی نہیں بتا رہے ہیں آپ کے لہجے کے اندر وہ میری انٹینشن میں شک کر رہے ہیں مجھے میں سن رہا ہوں جو دیکھ رہا ہوں میں تو کہہ رہا ہوں کہ درون کے نتیجے میں بے گناہ مرے وہ بھی اتنا ہی قابل افسوس ہے آپ کے لبو لہجے میں وہ تندی اور تیزی نہیں ہے جو میرے لبو لہجے میں تندی اور تیزی درون ہم لوگ کے حوالے سے ہا لیکن بم لہجے میں تندی اور تیزی نہیں ہے میں رد عمل کے بارے میں وہ رائے نہیں رکھ سکتا کہ جو عمل کے حوالے سے یعنی امریکہ نے چونکہ آئی ایس پی آر کو چیلنج کریں آپ کسی دے اسی موضوع پر مجھ سے انٹریویو لیں پورا جو حاصل فورن پالیسی ہے اس کو آپ ڈیویٹیبل نہیں سمجھتے فورن پالیسی میں جو رد عمل ہے اس کے حوالے سے بات کرتے اور آپ اس رد عمل کو ڈیویٹیبل نہیں سمجھتے ہاں میرے خیال پر کوئی بہت اس لیے کہ رودانہ دماغی ہو جاتے ہیں اور سو دیڑ سو لوگ مر جاتے ہیں بسید آپ کو بڑا دکھ ہے مجھے ڈرون اٹیکس پر بہت دکھ ہے آپ کو دکھ نہیں ہے مجھے ہے میں تو کہہ رہا ہوں میں کہا رہا ہوں مجھے ڈرون پر بھی دکھ ہے آپ تو ہستے میں کہتے ہیں آپ تو ہستے میں کہتے ہیں میں تو آپ کو مسکرار ہوتے کہ آپ سے آرگو نہیں کر سکتا میں آپ کی ظاہریں آپ میرے مزرگ ہیں اس لیے میں شائستگی سے اختلاف کر رہا ہوں باقیات پر آپ اظہار خیال کریں گے اس میں شائستگی اور غیر شائستگی کا مسئلہ نہیں کیا یہ ہماری عدادی پر حملہ آپ کا خیال نہیں ہے یہ بلکل ہے یہ ہماری خود مختاری پر حملہ یہ سارا انہوں نے فوجیوں کو مارا ہے تین فوجیوں کو اور تین کو زخمی کیا ہے تو آپ نے دیکھا سپلائی لائن بند ہو گئی تو اس کا مطلب ہے باقی مسلمان جو ہیں اس ملک میں جو بستے ہیں باقی جو پاکستانی ہیں وہ انسان نہیں ہے کسی نے کہا اس کا پر ٹرک شو میں یہ بات آئی چلے میں یہ کہتا ہوں کہ ڈرون کے نتیجے میں بے گناہوں کا مرنا یہ ایک قابل مضمت نہیں یہ ایک لانتی فیل ہے بس پوری حکومت لانتی فیل ہے ایک پوری حکومت آپ یہ کہہ دیں کہ اس کے رد عمل کے طور پر بے گناہوں کو مرنا یہ بھی ایک لانتی فیل ہے نہیں میں تو سو دفع کہوں گا تو جو فوجیوں نے امام نے جبعہ کی نماز پڑھائی ہے جیسے اسلام پھیرہ امام کو اٹھا کر لے گا اور مزاروں کے اندر سے لاشیں نکال کے الٹی کس نے لٹکائی فوجیوں نے دونوں نے لٹکائی دونوں نے فوجیوں نے اور اور جوہا کے مقابی لوگ تھے انہوں نے لیکن آپ کو دونوں کا یہ عمل قابل ہے مضمت نہیں آپ کو دلچسپی ہی ایک طرفہ ہے اسی بات ساری یہ ہے کاش آپ نے خبر ہی شر کی ہوتی کہ سوات کے اندر بنیر کے اندر عیبہ مساجد کے ساتھ داڑی والوں کے اور اس پر لکھ دیا ہے فوجیوں کی طرف سے لکھا گیا ہے کہ ہمارے ساتھ جو تم نے کیا تھا ہم بھی تمہارے ساتھ ہوں تو اسٹیٹیشن اگر وہ بات کرے جو انڈیویجوال کر رہا ہے تو فرق تو کرے گے نا آپ دونوں میں ایک نائنٹی 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 لیکن انڈیویجن غلط کام کرے گا تو انڈیویجوال ری ایکٹ کرے گا انڈیویجوال کے پاس تو کوئی قاعدہ ذابطہ نہیں ہے انڈیویجوال کے پاس تو اسلاح ساز و سامار بھی نہیں ہے اسٹیٹیشن کے پاس تو قاعدہ ذابطہ بھی ہے رولز آف دی گیم بھی ہیں اسٹیٹیشن کے پاس تو سارا اسلاح گولہ بارود بھی ہے اسٹیٹیشن کو تو اعلان ہی ہے کہ اس کو ٹھیک طرح بیہیو کرنا چاہیے اور وہ تو حلف لیا ہے اس بات کا کرتا گونے بم دماغ کے کون آپ کی کی رائے اس پر ہر آئے دن بم دماغ کے ہو رہے ہیں میرے حال میں تو بہت بڑے بہت دار میں بم دماغ کے بھارت کرا آتا ہے فوجی بھی ریکارڈ پر ہیں نون فوجی بھی ریکارڈ پر ہیں مدیری داخلہ بھی ریکارڈ پر ہیں مدیری داخلہ بھی ریکارڈ پر ہیں بھارت افوانستان سے بیٹھ کر پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کر رہا ہے آئی جی ایف سی جو ہے بلوچستان وہ ریکارڈ پر ہیں کہ ہمارے پاس سارے ثبوت موجود ہیں میکنکس کیا ہوتے ہیں بھارت کس طرح کراتا ہے یہ تو آپ میں تجزیت ہوگا میرا تجزیت میں ضرور پیش کروں گا لیکن آپ کیوں شفٹ کرتے ہیں جلدی میں تو پوچھ سمنا چاہتا اگر آئی جی ایف سی بلوچستان ریکارڈ پر ہے کہ بھارت ہمارے پاس ریسٹیبلائز کر رہا ہے ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ وہ ثبوت پیش کیوں نہیں کرتے انٹرنیشنل کمنٹی ہم تو اس بات پر تنقید کرتے ہیں کہ آپ سے میں تو کروں ابھی کروں ابھی کروں آپ کے سامنے کروں یہ تو میری وجہ سے آپ کچھ کر رہے ہیں میں نے آپ کو حوصلہ دیا ہے کہ آپ کی کام کر رہے ہیں ورنہ حقیقت یہ ہے کہ بھارت کے ساتھ بھارت کے ساتھ ہم اس کے بعد دس دفعہ ٹیبل پر بیٹھ چکے ایک دفعہ بھی ہم نے ذکر نہیں کیا غلط کیا کرنا چاہیے تھا میں اتنے لبو لہجے میں بات نہیں میں کہوں بہت شدید غلطی کا اظہار کیا ہے آپ اس شدت سے دماغوں کو کنڈم نہیں کریں کہ باقی ساری چیزوں میں بھارت کو کنڈم کروں گا پاکستان کو کنڈم نہیں کروں اب مجھے میکینکس بتاتے ہیں بھارت کس طرح دماغے کرواتے ہیں میں کیوں بتاؤں آپ کو کوئی ایڈیا نہیں ہے رحمان ملک بتائیں گے جو کام حکومت بتاتے ہیں وہ وہ کہتے ہیں کہ بلیک وارٹر تنظیم کا کوئی وجود نہیں ہے اور امریکہ کے ڈیفنس سیکریٹری کا بیان ریکارڈ پر ہے کہ عراق میں بھی بلیک وارٹر تنظیم نے ہمیں بڑا سپورٹ کیا اور پاکستان میں بھی یہ بھی کہتے ہیں نا کہ تالبان دماغے کرتے ہیں رحمان ملک صاحب یہ کہیں کہ بھارت دماغے کرتا ہے تو آپ کہیں آپ ثبوت کی طور پر پیش کریں کہ دیکھو رحمان ملک خود کہہ رہا ہے دماغے بھارت نے جب وہ کہیں تالبان نے کہے تو ان کی بات کو یقین نہیں کرتے یا تو ساری بات مان لیں رحمان ملک صاحب کی یا ان کو دیکھیں نا دشمن کے بارے میں اگر دوست کو بیان دیتا ہے رحمان ملک تو ہیلم آف افریرز پر ہے اگر وہ بھارت کے بارے میں ایک بیان دیتے ہیں تو بیان دے کر رک کیوں جاتے ہیں بھارت نے تو بمبئی اٹیکس پر پوری دنیا میں ہم کو نکو بڑایا ہے ہمیں دیوار سے لگایا ہے ہمیں چارشیٹ کیا ہے رحمان ملک کس کے ودیرے داخل آئے ہیں بھارت کے ہیں بمبئی کے ہیں پاکستان کے ہیں کس کے ہیں جو بات کہتے ہیں اس کا بھی فالو اپ نہیں کرتے ہیں نہ آئی جی ایف سی کی فالو اپ اپ نہیں کرتے ہیں نہ فوجیوں کا تو یہ پتہ چلتا ہے کہ بم دبا کے جو لوگ کر رہے ہیں ان سے تو ہمدردی ہے ان کے خلاف تو اعتجاج نہیں کرتے بھارت کے خلاف خود کہتے ہیں ہم نے نہیں کہا ہے خود کہتے ہیں ہم تو ان کا کہا اب آپ کہہ رہے ہیں وہ بھارت کے خلاف اعتجاج نہیں کرتے اس کا مطلب ہمدردی ہے آپ پر بھی لوگ یہی تنقید کرتے ہیں آپ تالبان کے خلاف اعتجاج نہیں کرتے اس کا مطلب ہمدردی ہے کھل کر آپ کہیں کہ ہم حمایتی تالبان یہ ایک فیصدی غلطی ہوگی اگر میں افوانستان کے تالبان کی تو سو فیصدی حمایت اوپن لی شکست ہو چکی افوانستان کئی تجزیہ نگار کہتے ہیں کہ زلیل اخار ہو گیا امریکہ عباہ صاحب اونرابل ایگزٹ سٹریٹیجی ڈونڈ رہا ہے کئی تجزیہ نگار کہتے ہیں وہ تو تجزیہ نگار وہ ہیں جن کو آپ میری طرح بلاتے ہیں میری طرح بلانے کی غلطی جو آپ کر لیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں کہتے ہیں لیکن یہ کہ پولیسیز تو نہیں یہ کتنے اداریے اس پر لکھے گئے کہ نو سال پہلے امریکہ نے یہ کہا تھا جوج بوش کے بیان ہے روز صبح شام جب فوجیں بھیجیں تھیں اس نے کہ اسامہ ابن لادن ڈیڈ اور الائیو ہر صورت میں ہم اس کو پکڑیں اگر نہیں پکڑ سکے اور مولا عمر کا کچھ بگاڑ نہیں سکے کہا کہ وہ ہونڈا اسکوٹر پر بیٹھ کر فرار ہو گیا یہ اطلاع دیئے انہوں نے تو امریکہ کے مذاق توڑانا چاہیے کارٹونز تو بنانے چاہیے سنجیدہ گفتگو تو نہیں کرتے نا لو اس لئے کہ امریکہ بہت بڑا ہے نا